وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الامریاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم ہم 26 پارے میں سورہ حجورات پڑھ رہی ہیں سورہ حجورات مدنی ہے اس کی اٹھارہ آیات اور اس کے دو رکوع ہیں اور یہ مسلم سوسائیٹی کے جو اخلاقی اصول ہیں اور زوابط ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے اگر ہم گوتھ رو کریں پوری صورت کو جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک رکوع کیونکہ یہ دو رکوع پر مشتمل ہے تو سب سے پہلا حکم مسلم سوسائیٹی کے لیے یہ ہے کہ لا تقدمو بینہ یادی اللہ و رسولہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ پڑو مسلم سوسائیٹی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابداری میں رہتی ہے دوسرا حکم تھا اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو پریزگاری اختیار کرو اگلا حکم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ اور آکے نامدار علیہ تحیت و سنا کی جو محبت اور آپ کا عدب ہے وہ مسلم سوسائیٹی کی جان ہے اپنی آوازیں بلاندنا کرو میرے حبیب کریم کی آواز سے تو اسلامی معاشرہ حضور کی محبت اور عدب کے بغیر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا عدب مصطفیٰ کی اوپر یہاں چار پانچ آیات مبارکہ ذکر کی گئیں مسلم سوسائیٹی کی ایک اور بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لو اور اس تحقیق کے بعد تم کوئی ایکشن لو ورنہ یہ ہوگا کہ تم بغیر تحقیق کی اگر کسی پچاڑ دوڑو گے جیسے عربوں کا روای تھا لڑائی جھگڑے کا قتل و غارت کا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے اور جہاں کوئی بڑا آدمی موجود ہو پھر اس کو مشورہ نہ دیا جائے یہ بھی ہے جس زمن میں یہ بات تھی کہ میرا حبیب کریم تمہارے پاس موجود ہے تو میرے حبیب کریم کی جو بات ہے ان کو فالو کرو نہ کہ تم اپنی گفتگو کرو یہ وہ بندہ جو خبر لے کر آیا تھا کہ وہ قبیلہ منکر ہو گیا ہے زکاة نہیں دے رہا تو بعض صحابہ نے کہا چڑھائی کر دو بعض نے کی رائے کچھ اور تھی اس وقت قرآن نے یہ حکم دیا کہ تمہارے اندر اللہ کی حبیب موجود ہے تم اپنی ڈنگیں شوخیاں کیوں مارتے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے آدمی کے سامنے والدین کے سامنے بچوں کا گفتگو کرنا یا کوئی ایسا کھل کے سامنے آنا اخلاقا شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کنسلٹیشن ضرور ہونی چاہیے مشاورہ ضرور ہونی چاہیے لیکن اولاد کو یہ عدب سکھایا جائے اس کے علاوہ بات یہ تھی کہ اگر دو گروہ لڑ پڑے تو پھر ان کے درمیان تم صلح کروا دو اور اگر دونوں امام خانوں صلح نہ کر رہے ہوں تو تم کس کا ساتھ دو مظلوم کا ساتھ دو ظالم کا ساتھ نہ دو یہ بھی ایک اخلاقی جو ہے وہ دیمانڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلم سسائٹی سے کی ہے عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے اور تم آپس میں سارے بھائی بھائیوں جو کلمہ گو مسلمانوں میں نے یہ پہلے رکوع کا کرک صاحب کی خدمت میں پیش کر دی ہے اب جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کے اخلاقی اصول ہیں آج کی ابھی پہلی آیت جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ مردوں کی کوئی جماعت مردوں کی کسی جماعت سے مزاک نہ کرے اس مزاک کا مطلب کیا ہے ورنہ تو نبی پاک علیہ السلام سے کچھ مزاک جو ہیں وہ ثابت ہیں جیسے آپ کی خدمت میں کوئی خاتون تھی تو ان کے حوالے سے حضور نے یہ گفتگو فرمائی کہ جو ہے وہ کوئی بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی اس طرح کا جو مزاک ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی طرح بھی منصوب ہے آپ نے ایک شخص کو کہا بھی میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا انام کے طور پر تو وہ یہ تھا کہ ہر اونٹ اونٹ جو ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے تو کوئی بوڑی جنت میں نہیں جائے گی اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے جوان ہوں گے وہاں پر تو ایسا مزاک جو عدب کے دائرے میں ہو جس کے اندر کسی کی تدحیق اور حسی کا پہلو اور حکارت کا پہلو نہ نکلتا ہو ایسے مزاک کی اسلام نے گنجائش دی ہے لیکن ایسا مزاک کے جس سے اگلے کو حکیر سمجھا جائے وہ شریعت مطارہ نے اجازت نہیں دی اور عورتوں کا یہاں خصوصاً ذکر فرمایا عورتیں مزاک نہ اونائیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو عورت ہے اس کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے اس طرح کی حکارت والا معاملہ شاید کیوں کہ خواتین کو بالکل الگ سے اللہ نے خطاب کی ہے ورنہ نماز کا عکم تھا تو مردوں کے لیے تھا عورتیں خود شامل ہو گئیں روزہ آئی زکاة کا یہی معاملہ ہے لیکن مزاک نہ کرو خواتین کو خاص طور پر شامل کی کیونکہ خواتین سے متعلق شاید یہ چیز زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو الگ طریقے سے بہتر فرما دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہزین آمنو لا يسخر قوم من قوم یا ایو اللہزین آمنو اے ایمان والو لا يسخر تمسخر نہ کرے ایسا مزاک جس کے اندر حکارت کا پیل ہو کوئی نہ کرے قوم من قوم ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ کوئی ایسا مزاک نہ کرے اچھا یہ بھی بڑی between the line ایک سمجھنے والی بات ہے بعض وقت پاچھے دوست بیٹھے ہوتے ہیں وہ مزاک اڑاتے ہیں دوسرے کا دوست دوست دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں قتل و غارت ہو جاتی ہے اس بات کی اوپر تو یہ قرآن نے انڈیویجیولی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اس کی جو ہے وہ ممانت کی ہے تمسخر نہ اڑائیں مردوں کی جماعت مردوں کا اَسَا أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ اَسَا یہ ممکن ہے اَنْ يَكُونُ کہ وہ جن کا تم مزاک اڑا رہے ہو وہ خیرًا مِنْهُمْ ان سے بہتر ہو جن کا مزاک اڑا رہے ہو ممکن ہے اللہ کے ہاں یہ کیونکہ اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ تقویٰ کا ہے اخلاص کا ہے اور اللہ تعالیٰ سے درنے کا جو ہے وہ مرتبہ زیاد ہے یہ اگلہ جو لفظ ہے یہ عورتوں کے حوالے سے ہے وَلَا نِسَاءُمْ مِنْ نِسَاءِن وَاوْ کا معنی اور لامنا ہی نِسَاءُن عورتیں جو ہیں وہ مزاک نہ اڑائیں مِنْ نِسَاء دوسری عورت عورتیں عورتوں کا مزاک نہ اڑائیں اَسَا أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ اَسَا مُمکن ہے اَنْ يَكُنَّ کہ وہ ہوں خیرًا مِنْهُنَّ جن کا مزاک اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اس لئے عورتیں عورتوں کا مزاک نہ اڑائیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَاوْ کا معنی اور لامنا تَلْمِزُوا تم عیب لگاؤ اَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو اور تم ایک دوسرے کو عیب بھی نہ لگاؤ کوئی ایسا عیب جو اس کے اندر موجود ہے بظاہد اور ہم اس کو ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں کسی کو آنکھ سے نظر نہ آتا کانا جی آدمی سی دور آدمی یعنی کسی کا ایسا عیب لگانا جو اس کے اندر قدرتی طور پر ہے اس کی ایڈنٹیفیکیشن اچھا اس کی وجہ کیا ہے یہ نفرت کی طرف لے جاتی ہے ایک آدمی کو آپ عیب لگائیں گے تو وہ اس کے دل میں آپ کے لئے نفرت ہو جائے گی اور اللہ چاہتا ہے کہ مسلم سوسائیٹی کے لوگوں میں ہمیشہ محبت رہے نفرت آمیز روئی اختیار نہ کی جائے برے القابات کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ پکارو اچھا برہ لکب ایک اس وقت یہ بھی تھا جو ابتدائے اسلام تھا کہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے چنگا بھلا کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے تیرا باپ تو کافر تھا جیسے ابو جال کے جو بیٹے تھے اکرمہ وہ ایمان لے آئے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب لوگ بیٹھے تھے تو کسی نے حضرت اکرمہ کے سامنے ابو جال کو برا بھلا کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کہا بھئی اکرمہ کے سامنے اس کو باپ کو برا نہ کاؤ حالانکہ وہ تو ابو جال ہیں سب سے بڑا کافر ہیں لیکن حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ تم بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کاؤ یہ کتنے ایک معالہ اخلاق ہے کہ انسانوں کو برا نہ حالانکہ اس سے بڑا کافر کون ہے اس سے بڑا کافر کائنات میں شہد ہے ہی کوئی نہیں جب برے بندے کی مثال دینی ہو تو ابو جال کی مثال دیتے ہیں لوگ اتنا برا آدمی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ کے سامنے اس باپ کو برا نہ کاؤ کیوں کہ اس کے دل میں جس نے بات کیا اس کے لئے نفرت آ جائے گی تو مسلم سوسائیٹی کے افراد کے اندر اللہ محبتوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو برے القابات کے ساتھ تم نہ پکارو اور بیس الاسم الفسوکو بادل ایمان ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا بیسا یہ بہت برا ہے جب تم مومن ہو گئے ہو اس کے بعد تمہارے لئے کوئی برا نام تمہارے لئے سوٹ نہیں کرتا بیس الاسم الفسوکو بادل ایمان بیسا انتہائی برا ہے الاسم الفسوک برا نام بہت برا ہے بادل ایمان ایمان لانے کے بعد اچھا مسلمانوں کو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کا وہ نام رکھیں جو اسلامی نام ہو ہمارا چونکہ لوگ مشاورت کرتے ہیں بچوں کے ناموں کی تو بڑے اوٹ پٹانگ سے نام ہوتے ہیں یعنی جن کا نہ سر نہ کوئی پاؤں اچھا عربی تو لوگوں کو نہیں آتی تو عربی میں اب ایک قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے لیکن مانا اس کا انتہائی غلط ہے تو وہ کوئی کیسے نام رکھ سکتا ہے کسی سورہ بکرہ کی آغاد میں جائیں تو وہاں ہے لا ریب ذالکل کتاب ہو لا ریب افی اب لا ریب بچیوں کے نام ہیں پریکٹیکل ہی بھی ہیں سوسائٹی میں تو لا ریب کائنات میں زمین میں نام ہی نہیں ہے کوئی بھئی ایک چیز ناؤن ہی نہیں ہے وہ نام کیسے ہو سکتا ہے لا کا مانا ہے نہیں اور ریب کا مانا ہے شک لا ریب کوئی شک نہیں حالانکہ یہ اس نے لفظ تو قرآن سے لی ہے لیکن لا ریب جو ہے وہ مانا کوئی نہیں ہے اس کا تو کوئی نام وہ رکھا جائے جو کوئی مطلب والا نام ہو اچھا بعض نام ایسے ہیں جن کا مطلب انتہائی برا ہے لیکن وہ مسلم سوسائٹی کے اندر مشہور ہے اور رکھے جاتے ہیں لیکن ایسا نام مسلم سوسائٹی میں جو ناؤن نہیں ہے ورب ہے وہ نام نہیں ہو سکتا تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا وہ نام رکھیں جو واقعی پرسنیلٹیز کا نام ہوتا ہے اب ایک اور لفظ ہے بچیوں کے موشلی نام ہے ملائکہ ہیں نہیں نام یا نہیں ملائکہ بچیوں کے نام ہے تو ملائکہ کس کو کہتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں تو فرشتوں کے نام پہ انسانوں کا نام یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس لیے اس آیت میں between the line یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ جو برا نام ہے وہ بھی انتہائی برا ہے اگر رکھ لیا جائے تو تو نام جو ہے وہ اچھا اور میننگفل ہونا چاہیے ضروری نہیں کہ وہ کسی کے وہ نیا کو نام ہو جو کسی کا ہوئی نہیں اگر یہ پچھلے کام کوئی سارے کر لے جتنے ہم نے آیت میں پڑھے ہیں مزاکو ڈالے کسی کو عیب لگا لے کسی کو برے لکب سے پکار لے برا نام کسی کو تانہ دے دے تو اللہ فرما رہا ہے توبہ کر لینی چاہیے اب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈبل جرم کیا یہ انہوں نے معاشرتی جو بگاڑ ہے اس کو بھی ہوا دی ہے دروازہ کھولا ہے اور توبہ بھی نہیں کر رہے یہی لوگ ظالم ہیں ایک اگلا معاشرتی اصول جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے ہمیں کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے اچھا گمان مومن کو مومن کے بارے میں اچھا رکھنا چاہیے زندگی میں آپ کبھی بھی آنکھیں بند کر کے سوچیں آپ کی پریکٹیکل لائف میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کسی بندے کے بارے میں آپ نے برا سوچا میں بھی شامل ہوں لیکن حقیقت حال میں ایسا نہیں تھا پائیں دن بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد چھ مہینے بعد سال بعد چیز آپ کے سامنے آگی نہیں میں غلط تو انسان کو ہمیشہ اپنی اصلاح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے ہاں اگر کوئی برا ہے تو پھر گمان بھی برا رکھیں اگر کوئی برا آدمی ہے تو آپ کبھی بھی اس سے اچھی امید نہ رکھیں یہ بھی بے وکوفی ہے کیونکہ آپ اس وقت اس آیت کو پیش نہیں کر سکتے کہ بندہ برا ہے تو مجھے گمان تو اچھا رکھنا چاہیے قرآن نے کہا برے آدمی سے دشمن سے ہمیشہ وہی ایکسپیکٹ کریں جو اس کی نیچر اور اس کی فطرت ہے لیکن عمومی صورت عالم مسلمان کے بارے میں اچھا رویہ رکھنا چاہیے دیکھیں اللہ نے یہاں یہاں ایو الناس نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے یہ مسلم سوسائیٹی کی اخلاقی پہچان ہے اجتناب کیا کرو اکثر بدگمانیوں سے اجتناب کیا کرو بعض اوقات بدگمانی ٹھیک بھی ہوتی ہے لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے وہ نفس نہیں ہونا چاہیے اس کا دائرہ کار اخلاقیات اور اسلام اور ایمان ہونا چاہیے اے تو ترجمے پہ ذرا غور کرے نا کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ بدگمانی نہ کرو قرآن کہہ رہا ہے کسرت سے بدگمانیوں سے بچتے رہا کرو کہ ہر آدمی کے بارے میں غلط گمان رکھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اجتناب کرو بچتے رہا کرو کثیر من الزن بہت زیادہ گمان کرنے سے کیوں اِنَّا بَعْدَ الزَّنِ اِسْمُن اِنَّا بے شک بَعْدَ الزَّنِ بَعْدْ گُمَانِیاں ایسی ہیں کہ اِسْمُن گناہ ہیں بَعْدْ گُمَانِیاں جو ہیں وہ گناہ ہیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں ایک اور بڑا اصول وَلَا تَجَسَسُ اور جاسوسی نہ کیا کرو انفرادی سطح پر جاسوسی اللہ کو ناپسان دے جاسوسی کیا ہے بندہ ٹو میں لگا رہے تجسس میں فلا آدمی برا ہے جاتا کدھر ہے کرتا کیا ہے اور تو یہ جاسوسی نہیں قومی سطح پر جاسوسی جائز ہے جب ملک و ملت کا مسئلہ ہو سٹیٹ کا مسئلہ ہو وہاں جاسوسی جائز ہے کیوں کہ مسلم سوسائیٹی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دشمن اس کے خلاف کس چیز کی ٹو میں ہے یہاں ملک و ملت کی افعاد کیلئے جاسوسی جائز ہے ایک روایت ملتی ہے مختلف لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دشمن کے لشکر سے پتا کر کیا ہو کہ ان کے حالات کیا ہے تو ان کو بھی پتا چال گیا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی جاسوس ہمارے اندر موجود ہیں تو جس شخص کو حضور نے پھیجا تھا اس کو جب یہ سمیل آئی کہ یہ تو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی بندے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے فوراں ہی اس کافر کو پکڑ کے پوچھا بھئی تو مسلمانوں کا جاسوس تو نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں میں تو اپنے گروہ کا بندہ ہوں حالکہ وہ اگر ان سے پوچھتا تو مسلمان تو جھوٹ نہ بولتا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے اس کو کہا بھئی تو مسلمانوں کی طرف سے جاسوس بان کر تو نہیں ہے تیرا نام اور پتا کیا ہے اس کو باتوں میں لگا لی تو اعتماعی ملک کی سطح پر ایسی جاسوس ہی جو ملک و ملت کے مفاد کے لیے ہو وہ جاسوس ہی جائز ایک اور معاشرتی برائی جملے چھوٹے لیکن ہماری پوری سوسائٹی کی جان جملے ہیں یہ دیکھیں یہ کبھی لین بھی پوری نہیں ہے جاسوس ہی نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت کیا ہے ایک بندے کے اندر بلکل برائی پائی جاتی ہے سوفی صد پائی جاتی ہے اس کو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے مزے لے کر بیان کریں تو یہ غیبت لیکن ایک بندے کے اندر برائی ہے اور آپ کے لیے بیان کرنا اب لازم ہے ورنہ اصلاح نہیں ہو سکتی تو پھر شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ یہ ٹھیک ہے ایک بچی کے رشتے کی بات چال دائی ہے کسی محلے میں کسی علاقے میں بچے یا بچی کی اس کے محلے میں سے کسی بندے سے کوئی پوچھتا ہے کیسے لوگ ہیں اگر وہ برے ہیں تو ان کی برائی کی نشاندہی کرنا اب ان کے اوپر کیا ہو گیا لازم ہو گیا اس لیے شریعت کے اس مزاج کو سمجھا جائے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو اور غیبت ہے کیا جو برائی کسی کے اندر ہے اس کو اس کی پیٹ کے پیچھے بیان کرنا اور جو برائی کسی کے اندر ہے ہی نہیں اگر وہ آپ اس کی پیٹ کے پیچھے اس کی طرح منصوب کرتے ہیں تو آکے نامدار لے تحیت و سنان نے فرمایا یہ غیبت نہیں ہے اب یہ تومت اور تومت کی سزا منیمم اسی کوڑے ہے اسی کوڑے اس کو مارے جائیں جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس مسلمان کے اندر موجود نہیں ہے ایک مثال دی گئی ہے کیا تم مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو اگر یہ ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو غیبت کرنا گویا کہ یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے ایو حبو آکمہ یو حبو پسند کرتا ہے آحد و کم تم میں سے کوئی ایک انیاکولا کہ وہ کھائے لحم گوشت کھائے اخی ہے اپنے بھائی کا میتہ مردہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے فکرے تو مو پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا فاکمہ نفس کرے تو مو تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو پھر غیبت کو بھی ناپسند کرو اور یہ تم رکب سکتے ہو اللہ سے ڈرو گے تو غیبت جو ہے وہ تم نہیں کرو گے برائی نہیں کرو گے ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور الرحیم وہ نہایتی رحم فرمانے والا ہے ایک آیت اور پڑھ لے تو باقی ہم کل مکمل کر لیں گے ایک اور بات کہ ہم تو چودری صاحب ہیں ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں یہ تصور اسلام نے منع کیا سارے انسان آدم کی اولاد ہیں ہاں معاشرتی روایات میں ان چیزوں کا تیان بھی ضرور ہونا چاہیے مثلا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 5090 یہ مجاز بار اس لیے ہے کہ میں اس کو عموماً بیان کرتا ہوں بعض اوقات خصوصاً شادی بیعہ اور جب لائف پارٹنر چننے کی بات آئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی شریک حیات کا انتخاب کرو تو چار چیزیں مد نظر رکھا کرو ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشرتی حوالے سے وہ ایکول ہوں جو لڑکی لڑکا ہیں وہ معاشرتی سوشلی کیا ہوں ایکول ہوں ایکنومیکلی وہ ایکول ہوں ایڈوکیشنل پوائنٹ آب ویو سے وہ کیا ہوں ایکول ہوں حسن و جمال میں بھی ایکول ہوں یہ چار خصوصیات سعی بخاری کی حدیث نمبر کیا ہے 5090 سر اس کو نوجوان بچوں بچیوں کو ضرور پڑھائیں بچی بچہ کالج جاتا ہے بڑا ہو گیا ہے یعنی سولہ سترہ سال کا بچی بچہ ہے آپ اس کو پیار سے یہ حدیث پڑھائیں ہمارے بچے بچیاں مختلف کالجز یونیورسٹی میں جاتے ہیں ایک معاملہ چال پڑتا ہے افیلیشن کا کل وہ لاب میریج پہ جا کے ٹھہرتا ہے بچوں کی پہلے تربیت ہونی چاہیے کہ بیٹا کو ایسا قدم بھی اگر کہیں اٹھے بیٹوین دا لائن تو سمجھا دیا جائے کہ شریعت نے یہ پیرامیٹر رکھے ہیں تو مسلم سوسائٹی کے بچوں کا اخلاقی مورال یہ بلان دونا چاہیے یہی وہ انتہائیں ہیں میں بعض اوقات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ مارڈرن ایڈوکیشن انتہا کو چلی گئی ہے وہ ہر چیز کو ایڈاپٹ کرنا اپنے لئے ازاد سمجھتے ہیں دین زندگیوں سے نکل گیا بلکل ایسے ہی ہمارا مدرسہ مسجد کی زندگی اور مذہبی جو زندگی ہے وہ بلکل مذہب کے دائرے کے اندر اتنی شدت کے ساتھ آگئی ہے جس کا مذہب خود قائل نہیں ہے لیکن دنیا داری سے نفرت ہے دنیا کا ہر بندہ مذہبی آدمی کے نزدیک دنیا دار ہے ان کے نزدیک ڈاکٹر بھی دنیا دار ہے بے شک وہ چار گھنٹے اپریشن کر کے کسی مولی صاحب کی جان بچا لے لیکن اس کے نزدیک وہ کیا ہے وہ دنیا دار ہے یہ بندہ دنیا دار ہے جی داری موچس کی ہے کوئی نہیں سری پیس پہن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مذکر اور ایک موانس سے اور یہ ایک سلسلہ تو ہے حضرت آدم اور امہ ہوا کا ایک مذکر اور ایک موانس اور اس کا سلسلہ ہمارے مام باپ بھی ہیں ایک مذکر اور ایک موانس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلْ لِتَعَارَفُ وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے بنا دیا ہے تمہیں شعوبًا قومیں ہم نے تمہیں قومیں بنا لیا تو قومیں بری نہیں ہیں قومیں پیچان کے لیے ہوتی ہیں کوئی جھٹ صاحب ہیں بٹ صاحب ہیں چوئی صاحب ہیں ملک صاحب ہیں کوئی بھی ہو یہ قومیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بنائی ہیں وقبائلہ اور قبیلے بھی ہم نے بنائی ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم دوسرے کو کام تر سمجھو اس کی وجہ یہ ہے جملے پہ غور کیجئے گا لِتَعَارَفُو تاکہ میوچل تمہاری جو ہے نا وہ تارف ہو جائے کون صاحب ہیں جی اچھا جی وہ بٹ صاحب ہیں جی کون صاحب ہیں جی وہ چوئی صاحب ہیں بس اس حال تک تمہارے تارف کے لیے ہوں ایسا نہ ہو کہ جی ہم تو اپنے سے نیچے خاندان میں شادی نہیں کرتے ہمیں عورت پینتی سال کی ہو جائے ہم اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے یہ چیزیں اسلام نے ناپساند کی ہیں بنائے ہیں قبیلے بھی اور خاندان بھی لیکن صرف تعرف کے لیے اللہ کے ہاں کون بہتر ہے انہا اکرامکم اند اللہ اتکاکم انہا کمانا بے شک اکرامکم تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اند اللہ اللہ کے نزی اتکاکم جو سب سے زیادہ متقی ہے دنیا کا میار یہ نہیں ہے دنیا کا میار یہ ہے کہ ایک گاڑی ہو لش پش ہر کارے دو چار پانچ چھے آگے پیچھے ہو اور اس کے بعد پتا چلے جی کہ یہ عزت والے آدمی لیکن نہیں اللہ کے نزی کے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے اور پریزدار ہے ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم جاننے والا ہے اور خبیر انسانوں کی ہر حرکت سے وہ کیا ہے باخبر ہے زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کو پانچ آیات ہیں ہم ان کو کل انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ تعالی ان سارے اخلاقی آداب پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما لئی ان البلاغ موسیقی